السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں فزیکس نیند کلاس کی بک کا چیپٹر نمبر وان لاس لیکچرز میں ہم نے سکریو گیج کو ڈسکس کرنے کے ساتھ لیندھ میریرنگ انسٹرومنٹس والے ٹاپک کو کمپلیٹلی ڈسکس کر لیا ہے اب ہم نیکسٹ میریرنگ انسٹرومنٹس یعنی ماز میریرنگ انسٹرومنٹس کے ساتھ پروسیڈ کریں گے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے بیم بیلنس، فیزیکل بیلنس، لیور بیلنس اور الیکٹرونک بیلنس کو سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے what is بیم بیلنس بیم بیلنس is an apparatus used to measure mass of different objects by comparing it with a non-mass یعنی بیم بیلنس ایک ایسا apparatus ہے جس کے تھوہو ہم un-none-mass کو non-mass کے ساتھ compare کر کے find out کر سکتے ہیں طریقہ کیا ہے سب سے پہلے تو بیم کے دونوں سائٹس پر pens موجود ہیں ایک سائٹ پہ ہم un-none-mass پوٹ کرتے ہیں دوسرے سائٹ پہ non-mass پوٹ کرتے ہیں اگر پوائنٹر بیلنس پوزیشن میں ہو تو پھر دونوں passes برابر ہوتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر ہم اپنے non-mass کو change کر کے چیک کرتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں non-mass کی ایک ایسی value ملتی ہے جو پوائنٹر کو بیلنس پوزیشن میں لیاتی ہے اور جو ویلیو پوائنٹر کو بیلنس پوزیشن میں لیاتی ہے وہی ویلیو ہمارے un-none-mass کی required ویلیو ہوتی ہے وہ سب سے چھوٹی ویلیو جو ہمارا بیم بیلنس کلکولیٹ کر سکتا ہے وہ بیم بیلنس کا لیسٹ کون کہلاتی ہے جو کہ ہے ہمارے پاس 0.1 گرام جو کہ ایک وال ہے 100 میلی گرامز کی بیم بیلنس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس فیزیکل بیلنس اگر ہم بات کریں فیزیکل بیلنس کے پارٹس کی تو وہ ہمارے پاس ہیں بیم بیم کے ایکزیکٹلی سینٹر میں پیلر پیلر کے اوپر پوائنٹر اور سکیل موجود ہے بیم کی دونوں سائٹس پہ بیلنسک سکریوز اور سٹیر اپ موجود ہیں سٹیر اپ کے تھرو پینز اٹیچ ہیں لیفٹ پین میں ہم نون میس پوٹ کرتے ہیں اور رائٹ پین میں کوئی بھی سٹینڈرڈ نون میس پوٹ کرتے ہیں نیچے ہمارے پاس پلیٹ فارم یا سپورٹ موجود ہے جس کے نیچے دونوں سائٹس پہ ہمارے پاس جو ہے لیولنگ سکریوز موجود ہیں اور سینٹر میں ریسٹنگ نوب موجود ہے طریقہ کار کے ہے فیزیکل بیلنس کے تھروہ ان نون میس کو فائنڈ اوٹ کرنے کا سب سے پہلے پلم بلین کی ہیلپ سے لیولنگ سکریوز کو ایجسٹ کرنا ہے تاکہ دونوں پینز جو ہیں لیول پوزیشن پہ آجئے دونوں پینز کو لیول پوزیشن پہ لانے کے بعد آریسٹنگ نوب کو جنٹلی کلاک وزٹ جو ہے روٹیٹ کرنا ہے تاکہ بیم جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے جب بیم ریس کرے گی تو اس کے بعد بیلنسنگ سکریوز کے تھروہ پوائنٹر کو ہم نے زیرو پہ ایجسٹ کرنا ہے زیرو پہ ایجسٹ کر کے وہ بیلنس پوزیشن پہ آجائے گا پھر اس کے بعد اگین آریسٹنگ نوب کو واپس ٹرن کرنا ہے واپس ٹرن کر کے ہماری جو بیم ہے وہ واپس سلور پوزیشن پہ آجائے گی اور پینز جو ہیں وہ پلیٹ فارم کے اوپر آجائیں گے جب پینز واپس پلیٹ فارم کے اوپر آجائیں گے تو اس کے بعد ہم نے لیٹ فین کے اندر ان نون میس کو پوٹ کر دینا ہے اور رائٹ فین کے اندر اندازہ سے کوئی بھی سٹینڈرڈ میس پوٹ کر دینا ہے پھر آریسٹنگ نوب کے ضرور بیم کو ریس کرنے ہیں بیم کو ریس کریں گے جب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پوائنٹ ہے جو ہے وہ واپس زیرو پہ رہا ہے یا نہیں رہا ہے اگر رہا ہے تو ہمارے پاس جو نون میس تھا وہ ان نون میس کا ایکول ہوگا اگر نہیں رہا تو واپس بیم کو لور پوزیشن پہ لے کے آنا ہے اور اپنے سٹینڈرڈ میس کی ویلی کو چینج کر دینا ہے اور اس پروسیڈر کو روپیٹ کرتے رہنا ہے تب تک جب تک ہمیں ایک ایسی ویلیو ملے نون میس کی جس کو پوٹ کرنے کے بعد جب ہم بیم کو ریس کریں تو جو پوائنٹر ہے وہ واپس جو ہے زیرو کی پوزیشن پہ رہے تو جب وہ زیرو کی پوزیشن پہ رہے گا تو اس وقت جو ہمیں ویلیو ملے گی ہمارے نون میس کی وہ ان نون میس کے ایکول ہوگی اور اس طرح ہمارے ان نون میس کی ویلیو مل جائے گی اور جو سب سے چھوٹی ویلیو ہمارا فیزیکل بیلنس کلکولیٹ کرے گا وہ کی زیرو پوائنٹ زیرو ون گرام جو کہ ایکول ہے ٹین میلی گرامز کے اور یہ ہی ہمارے فیزیکل بیلنس کا لیسٹ کاؤنٹ بھی ہے فیزیکل بیلنس کے بعد نیکسٹ اب ہم ڈسکس کریں گے لیور بیلنس کو سو وات is لیور بیلنس لیور بیلنس is an instrument or apparatus which consists of a system of livers and is used to measure the mass of a body by comparison یعنی اس میں بھی جو ہے ہم فیزیکل بیلنس اور بیم بیلنس کی طرح comparison کا method فالو کریں گے لیور سسٹم کی ایک سائیڈ پہ ہم anon mass put کریں گے اور دوسری سائیڈ پہ ہم anon mass put کریں گے masses کو put کرنے کے بعد اگر لیور سکیل کا جو پوائنٹر ہے وہ zero کی position پر رہے گا یعنی adjust position پر رہے گا تو دونوں masses equal ہوں گے اگر نہیں ہوگا تو ہم anon mass کو change کریں گے یہاں تک کہ ہمیں anon mass کے ایک ایسی value ملے گی جو کہ pointer کو جو ہے zero کی position پر رہنے دے گی جب وہ zero کی position پر رہے گا تو جو anon mass کے وہ value ہماری anon mass کے equal ہوگی اور یہی ہماری required value ہوگی بیم بیلنس، فیزیکل بیلنس اور لیور بیلنس کے بعد اب last پہ ہمارے پاس موجود ہے electronic balance so what is electronic balance electronic balance is a type of measuring scale used to measure the mass of an object ہمارے پاس electronic balance کے استعمال کا طریقہ کار کے آئے سب سے پہلے ہم نے electronic balance کو switch on کرنے switch on کرنے کے بعد reading کو zero پہ adjust کرنے reading جب zero پہ adjust ہو جائے گی تب ہم نے pen کے اندر anon mass کو put کرنے اس کے بعد جو reading ملے گی وہ ہمارے پاس anon mass کی non value ہوگی جو سب سے چھوٹی value ہمارا electronic balance calculate کرے گا وہ ہمارے پاس ہوگی zero point zero zero one gram جو کا equal ہے one mili gram کے اور یہی ہمارے electronic balance کا least count بھی ہے electronic balances کے علاوہ ہمارے پاس جو آج کل balance موجود ہیں وہ ہے ہمارے پاس digital balance تو digital balance جو ہے وہ ہمارے balances کا most precise اور most modern ورین ہے اس کا جو list count ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے zero point zero 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 one gram جو کا equal ہوتا ہے zero point one mili gram digital balance اور electronic balance کو discuss کرنے کے بعد ہمارا جو ہے mass mailing instruments کو topic complete ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا آج کا lecture بھی یہی ختم ہو گیا ہے so till the next lecture take care اللہ حافظ ڈیڑا Education موسیقی